ہلو ایوری وان آج ہم بنانے والے ہیں مسالہ پڑاتھا یہ جو پڑاتھا ہے یہ باقی جو پڑاتھے ہیں اس سے کافی الگ ہے لیکن بہت زیادہ تیسٹی اور ایزی ریسپی ہے تو چھلیے ہم بناتے ہیں یہ چٹپٹا سا پڑاتھا اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کٹوڑی آٹا لے لیا ہے اس میں تھوڑی سے نمک کا ایڈ کر دوں گی اور جیسے ہم روٹی کے لیے آٹا گوٹتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ڈو کو بنا لیں گے تو میں جب بھی روٹی بناتی ہوں ہلکا گنگونا پانی ہی لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ گنگونا پانی لیا ہے آپ جیسے آٹا گوٹتے گرم پانی تھنڈا پانی آپ اپنے حساب سے گوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو ڈو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ابھی ہمیں ایک لویا لے کے اس کے جو روٹی ہے اسے بیل لیں گے یہ جو مسالہ پڑاتھا ہے نا آپ اسے بہت زیادہ تیسٹی بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے یہاں پہ کچھ مسالے ایٹ کیے ہیں میں نے ریفائن آئل کا ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو دیسی گھی کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کسمیری لال مرچ کا ایٹ کیا ہے نمک کا ایٹ کیا ہے اسی کے ساتھ میں اجوائن ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا جیرہ پاوڈر اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا چارک مسالہ ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے پوری روٹی میں فیلا لیں گے آپ چاہے تو دھنیا کے چٹنی جو ہوتے ہیں اسے بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی سپائس پسند ہے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ابھی جو مسالہ ہے اسے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے فیلا لیں گے روٹی میں اگر آپ یہ پڑاٹھا پورے پڑی بار کے لئے بنانا چاہتے ہو تب نہ آپ ایک کٹوڑی لے لینا اس میں آپ سارے مسالے کو ایک ساتھ میں ایٹ کر دینا اس میں آپ تیل گھی جو بھی آپ کو پسند ایٹ کر کے مکس کر لینا اس کے بعد آپ روٹی میں چمچ سے ڈال کے بس اس طرح سے ملا لینا تب مطلب کم سمائے میں ہو جائے گا تو ہم پڑاٹھوں میں لیئرز کے لیے آپ نے دیکھا میں نے بیس سے کٹ لگایا اور اس طرح سے فول کر لیا ابھی جو ہے تھوڑا میدہ یا آٹھا دے کے ہم اسے پھر سے بیل لیں گے وہ ایسے بھی یہ جو ٹریکون شیپ میں جو پڑاٹھا بنتی ہے وہ ایسے بھی بہت تیزتی لگتے ہیں کیونکہ اس میں لیئرز ہوتے ہیں کم سے کم تین سے چار لیئرز ہوتے ہیں تو یہ کھانے میں بہت ہی لا جباب بنتی ہے تو آپ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اسے بیل لیا یہ جو مسالہ ہے یہ ابھی دکھنے بھی لگی ہے تو اس طرح سے ہم بنا کے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں کتنا ایزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فٹا فٹ ایک یونک ریسپی آپ تیار کر سکتے ہیں تو یہ باقی روٹیوں کو میں نے اس طرح سے تیار کیونکہ رکھا تھا تو اسے بھی میں شہی میں اس طرح سے کٹ لگا لوں گی اور فول کر لوں گی اس کے بعد میں اسے بیل کے تیار کر لوں گی یہ جو پڑاتہ ہے نا یہ آپ شام کے سمجھے چائے کے ساتھ یا کچھ چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے سنیکس مطلب یہ بہت ہی مجھے دار لگتی ہے سپائسی کھٹا تیکھا مسالہ جو اچوائن ہے اچوائن کیا ہوتا ہے ہمارے پیٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو حجم کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے تو بس ابھی ہمیں پڑاتے کو صرف سیکھ لینا ہے یہاں پہ میں ریفائن کا ہی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو گھی کا بٹر کا جو بھی آپ کو پسند ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس پڑاتے کو دیکھنے کے بعد آپ کے موں سے پانی آئے گا ہی کیونکہ یہ دیکھنے میں ہی اتنا تیسٹی لگتا ہے کھانے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھیں ہم نے اسے دونوں طرف سے اچھی طرح سے شیک لیا ہے اسی کے ساتھ میرا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سٹوری بھی پسند آتی ہے تو پریس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ہمیشہ ٹرائی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے کچھ نیا یونک ویڈیو سلاتی رہوں تو بس ہمارے پڑاتے ریڈی ہو چکے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنے مسالے دار مجھے دار پنی ہے آپ اسے چٹنی کے ساتھ کھائے اچار کے ساتھ کھائے چائی کے ساتھ کھائے یا تو آپ کوئی بھی سبجی کے ساتھ کھائے یہ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹا ٹا بائے بائے